اسلام علیکم سٹیوڈینٹ اس ویڈیو میں ہم پروپرٹیز آپ ان ایکوالٹی آپ ریال نمبرز کی بات کریں گے ان ایکوالٹیز ایکوالٹی کا مطلب تو پتا ہے ہمیں برابط تو ان ایکوالٹی کا مطلب کیا ہوا نوٹ ایکوال تو نوٹ ایکوال کو ہم ماتمیٹیکل فارم میں کیسے ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ کچھ سیمبلز ہیں جیسے گریٹر دین لیس دین گریٹر دین ایکوال ٹو لیس دین ان ایکوالٹو یہ ان ایکوالٹیز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں نمبر ون پر جو پروپرٹی آتی ہے ان ایکوالٹی کی اس کا نیم ہے ٹرائکوٹومی پروپرٹی ٹرائکوٹومی پروپرٹی نیم سے ہی ریپریزنٹ ہو رہا ہے ٹرائن ٹرائن کا مطلب کیا ہوتا ہے تین تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ تین کنڈیشنز ہیں تین کنڈیشن کونسی کہ اگر دو نمبرز ہیں اے اینڈ بی اور وہ بیلونگ کرتے ہیں ریل نمبر سے تو پھر کیا ہو سکتا ہے اے گریٹر دن ہو سکتا ہے بی سے مطلب اے بڑا ہو سکتا ہے بی سے یا پھر اے لیس دین ہو سکتا ہے بی سے بی بڑا ہو سکتا ہے اے سے یا پھر اے چوٹا ہو سکتا ہے بی سے اور تھرڈ کنڈیشن کیا آ سکتے ہیں اے اس ایکوالٹو بی اے برابر ہے بی کے اس کو ٹرائکوٹومی پروپرٹی کہتے ہیں اور نیم سے ہی تین کنڈیشنز ہیں اے لیس دین بی اے گریٹر دین بی یا پھر اے اس ایکوال ٹو بی سیکنڈ پروپرٹی آتی ہے ٹرانزیٹیف پروپرٹی ٹرانزیٹیف پروپرٹی میں تین نمبر ہوتے ہیں سٹوڈنٹ اور ان کا آپس میں ریلیشن ہم دیکھتے ہیں اب ان ایکوالٹی میں تین نمبر کا کیا ریلیشن ہے اس میں دو پوائنٹ آئیں گے نمبر ون پہ کیا ہے اگر اے گریٹر دین ہے بی سے اگر اے نمبر بی سے بڑا ہے and بی گریٹر دین ہے سی سے بی بڑا ہے سی سے تو ہم اس سے کیا ریزلٹ نکالیں گے اے گریٹر دین ہے سی سے سپوس کرتے ہیں سٹوڈنٹ ہمارے پاس نمبر ہے اے اس ایکوال ٹو فور بی اس ایکوال ٹو اب آپ دیکھ سکتے ہیں اے گریٹر دین ہے بی سے فور گریٹر دین ہے ٹو then ہم کہتے ہیں کہ بی اگر ٹو ہے اور سی اس ایکوال ٹو ون ہے تو بی بی گریٹر دین ہے ون سے تو اس کا مطلب کیا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں اے گریٹر دین سی فور گریٹر دین ون آ رہا ہے ثہیڈ پراپٹی ہے ایڈیٹیو پراپٹی ایڈیٹیو پراپٹی نیم سی ریپریزنٹ ہو رہا ہے ایڈیشن یہاں پہ ہم ایک نمبر کو ایڈ کریں گے جیسے سٹوڈنٹ ایکوالٹی میں دونوں سائٹس پہ آپ کوئی بھی نمبر ایڈ کر سکتے ہیں سبٹیکٹ کر سکتے ہیں ملٹیپلائے کر سکتے ہیں سیم ایسے ان ایکوالٹیز گریٹر دین لیس ٹین گریٹر دین ایکوال ٹو لیس ٹین ایکوال ٹو میں بھی ہم دونوں سائٹس پہ کوئی نمبر ایڈ سپٹیکٹ اور ملٹیپلائے اینڈ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں آپ ایڈیٹیو پراپٹی میں ایک کنڈیشن آتی ہے ایڈیٹر دین بی مطلب ای بڑا ہے بیس سے تو کیا ہوگا اگر ہم اے پلس سی کر دیں مطلب دونوں سائٹس پہ ایک نمبر سی ایڈ کر دیں تو ہم کر سکتے ہیں اے پلس سی گریٹر دین بی پلس سی ہم نے دونوں سائٹس پہ سی کو ایڈ کر دیا ہے سیم اگر اے لیس ٹین ہے بی سے اے چھوٹا ہے بی سے تو دونوں سائٹس پہ ہم ایک نمبر ایڈ کر سکتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اے پلس سی لیس ٹین بی پلس سی fourth property ہے multiplicative property multiplicative property اب کیا ہوگی ان equalities کی sides پہ ایک نمبر کو multiply کرنا suppose کرتے ہیں student A greater than ہے B سے A بڑا ہے B سے تو ہم ایک نمبر لیتے ہیں C اور دونوں sides پہ multiply کرتے ہیں لیکن اب C کے لیے بھی condition ہے suppose کرتے ہیں C greater than ہے zero سے مطلب C positive real number ہے وہ negative نہیں ہے جب ہم اس کو multiply کریں گے تو A C greater than آئے گا B C suppose کرتے ہیں student ہمارے پاس A number ہے 4 اور B number ہے 2 اب آپ دیکھ سکتے ہیں 4 greater than 2 ہے اور C positive number ہونا چاہیے ہم کہتے ہیں C is equal to 1 ہے تو 4 multiply 1 greater than 2 multiply 1 answer کیا آیا 4 ones are 4 and 2 ones are 2 تو 4 greater than I are 2 سے second اس میں condition ہو سکتے ہیں A less than B سے A چھوٹا ہے B سے اور اب ہمارے پاس جو I کا result A C less than آئے گا B C لیکن یہاں پہ C کیا ہے ایک positive number ہے ایک positive number ہے اب student ہم کہتے ہیں جو C ہے وہ less than 0 سے C ایک negative number ہے تب کیا condition آئے گی اور ہم کہتے ہیں A greater than B سے then یہ جو greater ہے یہ less میں convert ہو جائے گا answer کیا آئے گا A C less than B C کیسے student ہم suppose کہتے ہیں A ہمارے پاس 4 ہے اور B ہمارے پاس 2 اور C ہمارے پاس minus 1 ہے کیوں کیونکہ less than 0 مطلب C اب negative number ہے ہم دونوں سائٹ پہ multiply کریں گے تو 4 minus 1 سے multiply ہوگا تو minus 4 آ جائے گا 2 minus 1 سے multiply ہوگا تو minus 2 آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ جانتے ہیں negative میں جو number جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی value اتنی ہی کم ہوتی ہے minus 4 minus 2 کے مقابلے میں چھوٹا ہے تو یہاں پہ بڑا کون ہوا minus 2 تو ہم کیا لکھیں گے کہ minus 4 less than ہے minus 2 سیکنڈ کنیشن ہو سکتی ہے A less than B اب جب less than آئے گا اور C negative number ہے وہ A اور B سے multiply ہوگا تو اس سیمبل کو change کر دے گا result کیا آئے گا A C greater than B C مطلب opposite آتا ہے تو multiplicative property میں اگر C less than 0 ہو کوئی negative نمبر سے آپ multiply کروائیں گے تو جو سیمبل ہوگا greater than کا یا less than کا وہ change ہو جائے گا last property ہے multiplicative inverse property اس میں کیا ہے کہ اگر A less than B ہے اور آپ کو پتا inverse کیا ہوتا ہے reciprocal تو 1 over A less than 1 over B یہ بھی opposite ہے اگر A greater than B ہے تو 1 over A less than 1 over B سے اور سیم اسی طرح اگر A less than B ہے تو 1 over A greater than 1 over B سے اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب ہم multiplicative inverse لیں گے تو inequalities جو آتی ہیں وہ change ہو جاتی ہیں اگر وہ less than ہو تو وہ greater than ہو جاتی ہیں اگر greater than ہو تو وہ less than ہو جاتی ہیں اس میں condition ہے کہ A اور B کو zero نہیں ہونا چاہیے آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی نمبر zero سے ڈیو ہم anything divided by zero کرتے ہیں تو result undefined آتا ہے یہ total five properties ہیں inequalities کی trichotomy property کیا کہ تین condition ہے کوئی بھی number greater than less than یا equal ہو سکتا ہے دو numbers کے transitive property کیا ہے کہ تین number ہے اور ان کا اس میں relation ہے اور وہاں سے ہم ایک result نکالتے ہیں additive property کیا ہے کہ ہم کوئی بھی ایک number inequalities میں add کر سکتے ہیں multiplicative property کیا ہے کہ اگر کوئی ایک positive number ہے تو اس پہ فرق نہیں پڑتا لیکن اگر وہ negative ہے تو ان equal کو change کر دیتا ہے same multiplicative inverse میں بھی ایسی ہی ہوتا ہے جو numbers ہوتے ہیں ان کی inequalities جب ان کا inverse لیتے ہیں تو inequalities change ہو جاتی ہیں hopefully آپ کو سمجھ آئیں ہوگی